السلام علیکم میں پہلے بھی چند دفعہ یہ ذکر کر چکھا ہوں آج پھر یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ ہمارے جو سکول میں وہ تیچرز جو ہیں وہ بچوں کو مسکرائیٹ کرتے ہیں ایک تو جو فیصے ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں یونیورسٹی اور میڈیکل کالج کی فیصوں سے زیادہ ہوں ہے سکول میں ہمارے سے فیصے لی جا رہی ہیں سٹوڈنٹ جو بچے ہیں کلاس 2,3,4,5,6,7 کے ان کی فیصے ہیں بہت زیادہ ہیں ہمارے ملک میں کوئی سٹ اپ نہیں ہے سارے ایڈیوکیشن کو سہم ہونا چاہیے فیصے کام ہونے چاہیے ایڈیوکیشن اور ہسپتال کے حرچے بہت زیادہ ہیں جو کہ کام ہونے چاہیے ضروری بات یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جب میرا مائنڈ چینجر میرا چینل ہے مائنڈ چینجر سبجیکٹ میرا ہمارے سکول میں جب ٹیچر پر ایٹس میٹنگ ہوتی ہے تو بچے کے جو ماں باپ آئے ہوتے ہیں ان کو وہ مائنڈ چینجر بہت زیادہ سبز باغ دہا دیتے ہیں کہ آپ کا بچہ بہت ہی قوال بھل ہے فرض کریں ون کلاس میں یا ٹو میں انہوں نے ایک چپٹر چھوڑا تھری کلاس میں وہ دو چپٹر میس کر دیتے ہیں فور کلاس میں وہ پانچ چپٹر میس کر دیتے ہیں چھے چھٹی میں چھے یا سات یا چار یا پانچ دو تین میس کرتے کرتے جب وہ میٹرک میں جاتے ہیں نائنڈ کلاس میں بوٹ کا اگزام ہوتا ہے تو اس وقت انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بچے پورے سو میں سے سو نمبر نہیں لے سکتے جس کی وجہ یہ ہی ہے کہ وہ ہر کلاس میں ایک ایک چپٹر چھوڑتے ہیں مسے مسکیڈ پیرنٹس کو کرتی رہی ہیں سبز باغ دخاتی رہی ہیں غلط بہنی سے کام لیتی رہی ہیں جس کی وجہ سے پیرنٹس نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آگے بہت ٹف ٹائم آ رہا ہے جس کے لیے کلاس وان ٹو ٹری کو بھی اسی ترہ سٹیڈی کیا جائے جیسے کہ میٹرک کے لیے ہم سٹیڈی کرتے ہیں کہ کوئی کوئیسٹن کہیں سے بھی آ سکتا ہے ہمیں پوری سبجیکٹ کے اوپر پورے اپنے آرٹیکل کے اوپر گرپ آنے چاہیے جب مرے سبجیکٹ کے اوپر مرے آرٹیکل کے اوپر گرپ نہیں ہوتی جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ ہم آہ فیل ہو جاتے ہیں ہم نمبر پورے لینے میں کامیاب نہیں ہوتے اب بچے نوے نوے پرسنٹ کیا نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ نمبر سے بھی زیادہ لے رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ جیسے مغائی بڑھتی جا رہی ہے ہر فیل میں میں کمپیٹیشن بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے ایڈیوکیشن میں ہمارا کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا جا رہا جس کی بے انتہا بچوں کو میند کی ضرورت ہے آپ بچوں کا بحق ضرور چیک کریں پیرنٹس کے بہت زیادہ ذمہ داری ہے میں ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ بچوں کے سکول بیک ضرور چیک کریں چاہے ان کی مجودگی میں وہ سو جائیں آپ کو ٹائم نہیں ملا پھر بھی آپ ان کا وقتاً فقتاً بیک چیک کریں ان کی ساری کپییں چیک کریں ان کی ڈیرییں چیک کریں ٹیچر کے ریمارکس دیکھیں پتہ کریں بچے کی ریٹنگ کیسے امپروو ہو سکتی ہے یہ بچے نے کیا لائپ روائی کی اور مس نے بھی اگنور کر دیا ہے ان ساری چیزوں کے لیے پیرنٹس کے ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری آئی دوتی ہے پیرنٹس کے سار پر کہ وہ بہت زیادہ محنت کریں اپنے بچوں کو ایک پروجیکٹ سمجھ کے کریں بچوں کو صرف سکول چھوڑ آنا اور لے آنا ٹوچین چھوڑ آنا اور لے آنا اور انہیں کھانا کھلا دینا نخرے برداشت کرتے نا اس کے علاوہ پیرنٹس کی جو وہ ذمہ داری بنتی ہے ان کی ایڈیوکیشن کی اس کے اوپر وہ اگنور کر دیتے ہیں اور ذمہ داری سے نہیں کام لے رہے جس کی وجہ سے ہمارے ایک بڑی تعداد سکول چھوڑ دیتی ہے وہ سکول کیوں چھوڑ دیتی ہے کہ ان کا جو سکول چھوڑنے کا پودہ میٹرک میں نہیں لگتا نموین میں نہیں لگتا ٹو کلاس میں ہی پودہ لگ جاتا ہے جب وہ مس اس کے چھوڑے ہوئے چپٹر کو ماں باب کو کہتی ہے نہیں بچہ آپ کا بہت کابلہ بہت کابلہ سارے سکول سے اچھا بچہ ہے جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرتے کرتے بچہ جب میٹرک میں جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو سکول اور ماں باب کی واقفیت کی وجہ سے پاس ہوتا رہا جبکہ اس میں اپنی قابلیت نہیں تھی اگر وہ اپنی قابلیت پر بھی پاس ہوتا رہا ہے پھر بھی جیسے ایک میٹرک کے لیے ہم اس کو ایک ایک اس نظریہ سے کام کرتے ہیں کہ ہر چپٹر کو دیکھتے ہیں ہر چپٹر پڑھتے ہیں ہر آرٹیکل پڑھتے ہیں ہر آرٹیکل کو سمجھتے ہیں کلاس فائف سکس سیونتھ بھی اسی کی بیس ہے میٹرک کی اور جب ہم اچھی طرح اسے بھی ایک ایک چپٹر پڑھیں ایک ایک لفظ پڑھیں کتاب میں سے فور فائف سکس کو بھی امپورٹنس دیں اس میں سے کوئی صفہ نہ چھوڑیں کوئی آرٹیکل نہ چھوڑیں کتاب کا کوئی پیج کوئی لائن نہ چھوڑیں بچے کو اچھی طرح پڑھائیں اور ایک اور بات آتی ہے کہ جو ہمارے سکول بچے ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سوسائٹی خراب تھی جی سکول کی کوئی غلط لڑکہ مل گیا وہ سوسائٹی خراب ہونے کا تلق نہیں ہے اسی دن ہی وہ بچے کے سکول چھوڑنے کا جو ہے وہ پودہ لگ جاتا ہے جس دن وہ کلاس ٹو یا تھری میں مانبا پاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بچہ بہت قابل ہے جبکہ اس نے دو چپٹر چھوڑ دی ہوتی ہے اسی طرح وہ چھوڑتے چھوڑتا کبھی تین چھوڑ دی ہے چار چھوڑ دی ہے کرتا کرتا میٹرک میں جب وہ پہنچتا ہے تو وہ بیسیک ہی چھوڑ چکا ہوتا ہے پھر کیا وہ کرتا ہے اس وقت اسے پر اسے جب سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں سے پکڑے اور کہاں سے شروع کرے نہ اسے میت آتا ہے نہ فیزکس کیمسٹری انگلیش کچھ نہیں آتی میت کو سب سے پہلے وہ چھوڑتا ہے اور اگنور کرتا ہے یہ کرتے کرتے کہ وہ سکول سے بھاگنے پر تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو کلاس نائنت کا میت نہیں آتا کلاس ایٹھ کا اس نے نہیں کیا سکس کا نہیں کیا سیون کا نہیں کیا فائف کا اور فور کا نہیں کیا اس کو اس وجہ سے وہ بالکل دل پڑھائی سے اس کا اٹھ جاتا ہے اس کی بیس کو آپ کنٹرول کریں بچوں کی بیس کو کنٹرول کریں جب تک 2 3 4 5 کو آپ اچھی طرح یقینی بنائیں بچوں کی تعلیم کو یقینی بنائیں آگے والا 2 0 3 0 جو سال ہے ایڈوکیشن کے لیے اور ہم سب کے لیے بہر تف آرہا ہے اس کے اوپر کام کریں میری ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے شاید تو کینڈی میرا جو چینل ہے اسے ضرور سے اگر ابھی تک آپ نے سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کریں اور نوازش ہے آپ کی میری ویڈیو کو آگے سے آگے تک شیئر کریں میری ویڈیو کو آگے سے آگے تک پنچائیں اور اس بات کو سمجھیں بچوں کی امپورٹنس کو سمجھیں اور جو باپ ہے باپ کی ذمہ داری بنتی ہے پیرنس کی ذمہ داری بنتی ہے فادر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو خود ٹائم دیں خاص کر جو بیٹے ہیں بیٹے نے کل کو باپ والا رول ادا کرنا گا انہیں پتا چلے باپ سائٹ پہ کتنی منت کرتا ہے باپ سارا دن باپ کے ساتھ وہ گزاریں کبھی باپ کو فالو کریں باپ کے ساتھ نماز پڑھیں مسجد جائیں باپ کے ہر کام اچھے کام کے ساتھ وہ رہیں تاکہ انہیں پتا ہو کہ باپ نے کتی ذمہ دار سے کتی منت سے سے کیسے کام کی ہے سبزی لینے کے لیے ڈسکاؤنٹ کروایا ہر جگہ پہ منت کی ہے انہیں پیسے کا کیسے اساس ہے کتی منت سے وہ پیسے کم آکر آ رہے ہیں ان ساری چیزوں کے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بچوں تک کنچائیں اور بچوں کو تیز کریں اس معاملے میں بچوں کو اگنور نہ کریں آپ بچوں کو ٹریننگ دیں کہ انہوں نے کل کو ایک اچھا باپ اور اچھا ستون بننا گا رہا تھا اور اس میں ایک پورے کے پورے کافی کو لے کے چل رہے ہیں ہو کے اللہ حافظ تھینکیو